دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ بیم خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنی گا ذری خوانین کے خلاف احتجاج میں دہلی کے جنتر منتر مظاہرہ کرنے کی اجازت مانگ رہی کسان تنظیوں پر سپریم کورٹ نے شدید ناراضی کی کائزار کیا ہے عدالت نے سخت تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پوریش دہلی شہر کا دم گھونٹ دیا ہے ہائیوے جام کر دیا ہے اب اندر آنا چاہتے ہیں جسٹس یہیم کانور لکر اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی بنچن راجستانی کسانوں کی یہ ایک تنظیم کسان مہا پنچائد کے جنتر منتر پر دو سو کسانوں کے غیر معینہ مدت کے لئے ستیہ گراہ کرنے کے لئے اجازت طلب کرنے سے متعلق ایک عرضی پر سنوائی کی عدالت عزمان نے مشتعل افراد کی جانب سے قومی شہرہم کو بار بار بلیک کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا عدالت نے سوالیا لہجے میں کہا کہ کیا شہر میں دھرنا سے یہاں کے لوگ خوش ہیں کیا شہر کے لوگ اپنا کاروبار بند کر دیں سڑکوں کو جام کیے جانے سے عام لوگ ہی نہیں سڑکوں کو جام کیے جانے سے عام لوگ ہی نہیں سیکیورٹی آلکار بھی پریشان ہیں کیا ان کے حقوق کی خلاف عرضی نہیں ہو رہی ہے ستیہ گراہ کے لئے اجازت مانگنے کے سوال پر سپریم کورٹ نے عرضی گزار سے کہا کہ وہ حلف نامہ داخل کر گئے یہ بتائیں کہ وہ قومی شہرہ کو جام کرنے میں ملوث نہیں ہے عرضی گزار کے وکیل عجید چودری نے عرضی گزار کے جانب سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ وہ تحریک کار کسان سڑک جام نہیں کر رہے ہیں بلکہ پولیس نے انہیں حراست میں لیا ہے عرضی گزار نے ستیہ گراہ دھرنا کی اجازت کے لئے مرکزی حکومت لیفٹینٹ گورنر اور دہلی پولیس کو حکم دینے کی عدالت کے سامنے اپیل کی ہے عرضی گزار نے عدالت عزمہ کو بتایا کہ وہ جنترمنتر پر پرامن آدم تشدد پر مبنی ستیہ گراہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے ستیہ گراہ کی اجازت چند ماہ قبل سنیکٹ کسان مورچا کو دی گئی تھی لیکن اب کسان مہا پنچائد کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے حکومت ان کے ساتھ متعصبانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے جس کی وجہ سے ان کے جمہوریہ اور بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں عدالت عزمہ نے معاملے کی اگلی سماعت کے لئے چار اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے ایئر انڈیا پھر ٹاٹا کے حوالے دیوالیا ہونے کے دہانے پر سرکاری ملکیت والی ایئر لائن ایئر انڈیا کو عزرہ کے گروپ نے ٹاٹا سنس کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی ہے اس معاملے سے وابطہ ذرائع نے بتایا کہ ایئر انڈیا کے لئے ٹاٹا سنس کی بولی وزیر داخلہ عمیر شاہ کی سربراہی میں گزرہ کے گروپ کے سامنے رکھی گئی تھی جسے منظوری دے دی گئی ہے اس کے لئے اس پائنس جٹ کے مسٹر آجیسنگ نے ذاتی سطح پر بولی لگائی تھی حالانکہ اس بابط ابھی تک کوئی بازابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ کیا دو دن میں حکومت کی طرف سے اس حوالے سے معلومات دیے جانے کا امکان ہے سیویل ایویشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے لئے ٹاٹا سنس نے سب سے اونچی بولی لگائی تھی ٹاٹا سنس کی جانب سے اس کے لئے حکومت کی جانب سے مقرر کردہ کم از کم بولی سے تقریبا تین ہزار کروڑ روپیے سے زیادہ کی بولی لگائی جانے کی اطلاعات ہیں یہ لائن کی بنیاد ٹاٹا گروپ جی آر ڈی ٹاٹا نے نائنٹین تھائٹی ٹو میں رکھی تھی لیکن بعد میں اسے خومیا نیشنلائز لیا گیا تھا اب تقریبا سٹھ 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 سال کے بعد یہ ائر لائن دوبارہ ٹاٹا کے حوالے کی جانے والی ہے اگر ذرائع کی مانے تو اس معاہدے کو دسمبر تک ختمہ شکل دی جا سکتی ہے پنجاب کے وزیر آلہ چرہنجی سنگھ چنینی جمعے کو یہاں وزیر آزم نرندر موڈی سے مراقعات کی اور کہا کہ انہوں نے اس میٹی میں کسانوں کے احتیاجات کا مسئلہ اٹھایا اور ان پر زور دیا کہ وہ ان کے مسائل حل کریں مسٹر چنین نے وزیر آزم کی رہائشگہ پر موڈی جی سے مراقعات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے وزیر آزم سے کسانوں کی تحریک قتم کرنے اور اس کے لئے کسانوں سے باتشید کرنے کی درقاس کی ہے انہوں نے وزیر آزم سے ذراعات سے متعلق تینوں خوانین کو واپس لینے کا بھی متعلقہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ وزیر آزم خود بھی کسانوں کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ نہیں یقین ہے کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے مسٹر موڈی جی سے کسانوں کی مفاد کے حوالے سے جو بھی متعلقہ کیا ہے اس پر مصبت غور کیا جائے گا اور جلد ہی وہ کسان جو طبیعہ لرسے سے احتجاج کر رہے ہیں انہیں راحت ملے گی اس کے علاوہ انہوں نے موڈی جی سے نامیاتی کاشپکاروں کے بارے میں بھی بات کی ہے انہوں نے بتایا کہ اس تحریک سے پنجاب کی معیشت بری طرح متحسر ہو رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب نے ملک کے لئے بہت خربانیاں دی ہیں اس لئے ریاست کو مرکز سے کافی مدد ملنی چاہیے مسٹر چانے نے بتایا کہ اس دوران انہوں نے موڈی جی پر زور دیا ہے کہ وہ جلد اس جلد ہندوستان پاکستان ترکارپور راہداری کھولیں تاکہ عقیدت مند پاکستان میں باقیہ کرتارپور صاحب کے درشن کر سکیں یہ راہداری کو یہ راہداری کوویڈ انیس وبائی امراض کی وجہ سے بند ہے انہوں نے بتایا کہ اس مراقعات کے دوران باتچیت بہت اچھے ماحول میں ہوئی ہے اس کے لئے انہوں نے وزیراعظم موڈی جی کا شکریہ عدا کیا ہے دوستو اب آئیے اخوال ازرین سنیں اتفاق کے فائدے نفاق کے نقصان سے بڑھ کر ہے نیک کاموں کی پہلے پہل جبرن نادت ڈالو پھر تم خود بخود آجی ہو جاؤ معاملہ اس طرح کرو کہ ہر لفظ کے معنی اور ہر فخرے کا مطلب ماں کل عبارت سمجھتے جاؤ تاکہ یاد رکھ سکھو اس دنیا میں آرام کے متلاشی نہ ہو کیونکہ ہماری آخرت کی زندگی اس کے لئے کم نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی جہالت اور آجی جی سے واقفیت پیدا کریں یہ بڑا مفید علم ہے خودداری سے اپنا مقصد حاصل کرو کیونکہ وہی حاصل ہوگا جو مخدر میں ہوگا بس آج کے لئے اتنا ہی دوستو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تب کے لئے آپ کا یہ بھائی یم خلیر الرحمن اجازت چاہتا ہے خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی